ایک بات ذرا دھیان سے سمات فرما لیجئے آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نون لنک سے پی ٹی آئی سے یا جمعیت علماء اسلام اور اس کے علاوہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں صرف دو چار منٹ کی آپ کو زہمت دوں گا اور میں ان ناظرین سے جو میرے ریگولر آرڈینس بے شک نہیں ہیں جو میری اس بات سے اختلاف کریں گے میں ان کے کومنٹس جو ہیں اور اس اختلاف کی وجوہات جو ہیں انہیں میں ویلکم کہوں گا اسلام علیکم تعلیم نقفی اڈوگیٹ اپنے ملٹی پرپرز یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین میں نے جو گزشتہ ویڈیو کی تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ بے رہم اور خود غرض سیاست ہے اور میں نے کہا تھا کہ اصل جو موضوع ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ آٹے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور دیگر اشئے ضرورت پریمیک میں ادارہ شماریات کے بتا دی تو اس کے بعد جو آج اس سیاست میں ایک گریڈمنٹ ہوئی ہے اس میں مجھے کچھ کہنے کے موقع مل گیا ہے یا مجبور ہو گیا ہوں میں ان سیاست دانوں کی تقاریر کے اقتباسات تو آپ کو نہیں دوں گا لیکن جو سیاست دانوں نے جو کہا ہے اور خاص طور پر محترم نواز شریف صاحب نے وہ گویا میری گزشتہ ویڈیو پر مہرے تصدیق سبت کر دی ہے وہ میں یعنی اپنے مسائل کے حوالے سے انہوں نے مجھے ڈیگریڈ کیا ہے اور مجھے مجھے ہرٹ کیا ہے ناظر تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ووڈ دیئے کسی نے عمران خان کو کسی نے نواز شریف کو کسی نے پیپلز پارٹی کو کسی نے مولانا فضل الرحمن اور دیگر جب آتوں کو لیکن یہ کہنا کہ آپ کا ووڈ جو ہے وہ کام نہیں آیا اس حوالے سے میں آج حلفن یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ نہیں تھا پریشر نہیں تھا دھمکی نہیں تھی کہ آپ نے عمران خان کو خور دینا ہے میں نے اپنی مرضی سے دیا اور اسی طرح محترم نواز شریف صاحب آپ کے بھی جو سپورٹرز ہیں ان پہ بھی کوئی پریشر نہیں تھا یہ ایک پبلک اپینئن تھی جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو مولی عددی اکثریت مل گئی اور جہاں تک دھاندی کا انظامات کا سوال ہے تو یہ تو کبھی بھی ایک آرد انتخاب کو چھوڑ کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دھاندی وہ نہ ہو لیکن جو ایک خطرناک بات ہے وہ ریاست پر حملہ اور افواج پاکستان کی پر یہ الزام بے بنیاد الزام اور ناظرین میں اپنے تمام کسی بھی سیاسی جوان سے آپ کا تعلق ہے ذرا آپ کڑیاں جوڑیں اس وقت ملک حالات کدھر جا رہے ہیں اور کس قسم کی سٹویشن ہوئی ہے اور اس سٹویشن میں ان کی جو خموشی انہوں نے توڑی ہے کیا یہ برمحل ہے اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان لوگوں پہ جو کیسز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے شباز شریف صاحب شاید آئندہ چند دنوں میں گرفتار بھی ہو جائیں اور پہلے مسلسل خاموش رہنا اور اب میں نہ بیماری کے حوالے سے کچھ بات کروں گا نہ کسی اور حوالے سے بات کروں گا تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں کھلن کھلہ یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا وہ سپورٹر ہوں کہ جب بیگم کنسوم نواز بسرے الالت پر تھی اور جو لوگ اسے مزاہ کا رنگ دے رہے تھے جو لوگ شک کر رہے تھے میں ان کی مضمت کر رہا تھا اور ان کا تعلق پی ٹی اے سے ہی کیوں نہ ہوں اور میں بہت سارے میری آپ میسیج اس زمانے کے پڑھ سکتے ہیں کہ میرے میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کرے کے مریم نواز پر اس کی ماں کا سایہ قائم و دائم رہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی فیصلے ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی اخلاقیات سے گھر کر بات نہیں کرتا لیکن ناظرین سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شدید تشویش ہے اور میں نے جو خود غرض سیاست پہلے میں نے خود غرض سیاستدان کا لفظ لکھا لیکن پھر کسی دوست نے اتراز کیا تو میں نے اسے چینج کر کے اپنی گزشتہ ویڈیو میں لنک موجود ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں پھر میں نے انہیں چینج کر کے اسے میں نے سیاست کو کہہ دیا کہ خود غرض اور بے حص سیاست تو ناظرین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے معاملات دیکھیں کیا ہم کسی تحریک کو افورڈ کر سکتے ہیں یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے موجودہ حالات کے طرح در میں اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر ملکی ماں پر ایسا کر رہے ہیں یہ جو میٹر جو ہے بطور قانون دان بغیر کسی ثبوت کے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا مطلب کہ نماز شریف جانا وہ کسی غیر ملکی لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں میں یہ سخت بات نہیں کہتا بغیر کسی ثبوت کے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع صحیح نہیں ہے اور جو حکومت آئی ہے اسے پانچ سال کے لیے موقع ملنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے میرا یہ ملٹی پرپس چینل ہر قسم کی ویڈیو اس میں ملے گی اور خاص طور پر مظلوم اور کمزور آدمی ہوگی سو دیکھتے رہیے اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن استعمال کیجئے اور وہ لوگ جو خاص طور پر وہ لوگ جو میری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ اپنے خیالات سے ضرور نہ آتے تاکہ مجھے پتا چلے میں کہاں غلط ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ